آج وہ دور آ چکا ہے کہ اسلام کو پیسوں میں بیچا جا رہا ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام میں پروفیشن مولوی یا اسلام میں مولوی پروفیشن جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو اگر ہم دیکھیں تو ہمیں وہاں پر کیا ملتا ہے ہم کو ادھر یہ ملے گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی زبانی یہ خود ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْعَلُكُمْ عَلَيْهِ عَجْرَ سابقہ انبیاء سے بھی رب نے کہلوایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی میں تم کو جو دعوت و تبلیغ کر رہا ہوں دین پہنچا رہا ہوں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا رہا ہوں اس پر میں تم سے کچھ اجرت نہیں مانگ رہا پیسہ نہیں مانگ رہا ہمیں تم سے اس چیز کا خیال نہ کرنا یہ گویا کہ پوری امت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق سکھایا ہے لیکن آج وہ وقت آ گیا ہے کہ بڑے بڑے ریٹ بنے ہوئے ہیں سب سے زیادہ ریٹ ایک تو شیعوں میں اور دوسرے نمبر پر بریلویوں میں لاکھوں کے اندر چاہے ناتخواہ ہو یا ملاد پڑھنے جانے والے ہو یا پھر زاکرین ہو یہاں تک کے دس دن کے لیے پیتیس لاکھ روپے محرم کے اندر لیے جاتے ہیں اور اسی طرح سے دیگر مذاہب میں بھی بریلویت اور شیعت کے اندر تو بہت زیادہ یہ عام ہے لیکن ہمارے دیوبندی بھی کچھ پیچھے نہیں اور بعض اہلِ حدیث بھی کچھ پیچھے نہیں وہاں پر بھی ریٹ لو قرار ہوتے ہیں کہ جی ٹھیک اگر اتنے پیسے دو گے تو ہم آ جائیں گے تقریر کرنے کے لیے پہلے پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا دیں گے آپ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا ہِلَيْ رَاجِوَانَ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے اِنَّا لَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ سَمَنًا قَلِيلًا وہ لوگ کہ جو اللہ کی آیتوں کو معمولی سی ریٹ کے اوپر بیچ رہے ہیں دنیا کا مال و مطا سیکڑوں کا ہو ہزار کا ہو لاکھوں کا ہو کروڑوں کا ہو یہ رب تبارک و تعالیٰ کے دین کے مقابلے میں بہت ہی کم مال و مطا ہے اس کو فروخت کرنا اس کو بیچنا اور ریٹ لگانا کہ جی اتنے پیسے دو گے تو ہم آئیں گے ورنہ نہیں آئیں گے یا ہمارے کنانچی میں تو دیوبندی اور اہلہ حدیسوں میں تو کچھ کم ہے بہت لیکن کنانچی کے اندر بھی بریبیت اور شیعہ حضرات کے اندر بہت زیادہ ہے یہ پھر آخرت کہ نام پر دنیا کمائی جائے نہیں گئی اور کیا ہوگا اور یہ اسی کا نتیجہ ہے چونکہ دین کا علم نہیں دیا اور یہ ہلاکت اہل سنت ہمارے عقیدے میں میرے عقیدے والے لوگوں میں زیادہ ہوئی جس کا اٹھاؤ کوئی مولوی پیسے لیے بغیر تقریر کرنے کو تیار نہیں اور پنجاب میں دیوبندیوں میں بھی اور سب اہلہ حدیسوں میں تو نہیں لیکن بعض اہلہ حدیسوں میں بھی یہ چیز بہت عام ہوئی بھی ہے کہ باقیدر ریٹ پوچھے جاتے ہیں کہ جی کیا دوگے تم اتفاق کی بات ہے جب یہ کرونا آیا اس سے پہلے میرے فون آیا پنجاب سے کہ جی ہم آپ کا احمد پر شرقیہ کے اندر پروگرام رکھنا چاہ رہے ہیں میں نے تاریخ پوچھی میں نے اوکے کر دیا میں نے کہا ٹھیک ہے جی میں انشاءاللہ آ جاؤں گا ایک دو دن کے بعد آیا جی کہ وہ آپ کو کیا پیش کریں ہم میں نے کہا بھائی اگر پیش کرنا ہوتا تو میں آپ کو پہلی بتا دیتا کہ جی اتنے پیسے لوں گا میں نے تو آپ سے کچھ کہا ہی نہیں میں نے تو آپ سے کرایہ تک کبھی نہیں کہا کہ جی آنے جانے کا مجھے کرایہ دیجئے گا وہ تو آپ کی مرضی ہے برحال وہ کہنے لگے جی وہ ہم کرایے کے علاوہ دس ہزار دیں گے میں نے کہا جب میں آپ سے کچھ مانگی نہیں نا کچھ کہی نہیں رہا تو آپ مجھے کیوں بتا رہے ہو اور کیوں ریٹ اقتیہ کر رہے ہو یہ دین کے لیے تو میں علماء کرام سے چاہے وہ دیوبندی ہو بریلوی ہو سنی ہو شیعہ ہو اہل احدیث ہو جو حضرات بھی یہ ذہن رکھتے ہیں میں ان سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کروں گا کہ اللہ کے واسطے اللہ کے دین کو پیسوں میں نہ تولیں اللہ کے دین کو بیچے نہیں ورنہ قیامت کے دن پکڑے جائیں گے اللہ تعالیٰ سب کو نیک ہدایت عطا فرمائے